ریل ورلڈ کے معزز دوستو اس سولر سسٹم میں ہماری زمین کا سائز سب سے کم ہے زمین پر موجود انسانوں کی وجہ سے پوری کائنات میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے زمین کی طرح اس کائنات میں نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی سیارے موجود ہوں گے جہاں زندگی کے پائے جانے کے کافی روشن امکانات ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پہلا نام مارس یعنی مریخ کا آتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم اور درجہ حرارت کافی حد تک زمین سے ملتا جلتا ہے ایسے میں مارس پر اگر انسانوں سے زیادہ ایلینز اور کوئی دوسری مخلوق ہو تو کیا ہوگا کیا مارس پر موجود یہ دوسری مخلوق وہاں جانے والے انسانوں کو قبول کر پائے گی یا ہماری ہی زمین پر آ کر ہم پر راج کرنے کی کوشش کرے گی اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس معلوماتی اور اہم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو مریخ سے متعلق کئی اہم راز بتانے والے ہیں تو آئے چل کر اس حیران کن موضوع کی تفصیل جاننے کی جرت کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی مریخ کے بارے میں بات کریں تو یہ سولر سسٹم میں موجود سورج سے چوتھے نمبر پر پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ بالکل لال ہے ہماری زمین کی طرح مارس پر بھی پہاڑ مختلف چٹانے اور ریگستانی مٹی پائی جاتی ہے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین کے علاوہ اگر کسی دوسرے سیارے پر زندگی گزارنا ممکن ہے تو وہ مریخ نامی سیارہ ہے مریخ کی سطح سلیکون اور آکسیجن سمیت دیگر دھاتوں سے بنی ہوئی ہے اس کی سطح کا زیادہ تر حصہ آئرن آکسائیڈ کی دھول سے گہرائی تک تھکا ہوا ہے سائنسدان وقت کے ساتھ ساتھ مارس کی بناوت اس پر موجود ہوا اور پانی کی مقدار کو دیکھتے رہتے ہیں تا کہ وہ مارس پر زندگی گزارنے کے مزید مواقع پیدا کر سکیں کچھ عرصہ قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ مارس کا پانی بخارات بن کر اڑ چکا ہے لیکن اب اس ریسرچ کو غلط کہتے ہوئے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مارس کے زمین کے نیچے بہت سارا پانی اور دیگر مادنیات پائی جاتی ہیں مارس پر زندہ رہا جا سکتا ہے یا نہیں یہی بات جاننے کے لیے امریکی سائنسدانوں نے مشن دوہزار بیس مریخ پر بھیجا ہے جس کے ذریعے آنے والے وقت میں مریخ سے متعلق بہت سی اہم معلومات سامنے آ سکتی ہیں معزز دوستو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریخ پر کوئی دوسری مخلوق پائی جاتی ہے کئی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین کے قریب ترین سیارے مریخ پر کئی زندگیاں پائی جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ وہاں ایلینز بھی پائے جاتے ہوں ناسا کی جانب سے اکثر مارس سے مختلف تصویریں شیئر کی جاتی ہیں جن میں ہر بار کوئی نہ کوئی حیران کر دینے والی چیز سامنے آتی ہیں کچھ عرصہ قبل ناسا نے مریخ کی سطح کی تصویریں شیئر کی تھی جس میں ایک چمچ کی طرح ایک بڑی سی چیز نظر آ رہی تھی وہی کچھ دوسری تصویروں میں انگوٹھی دستانے اور کئی ایلینز کو بھی دیکھا گیا جو مارس پر کئی زندگیوں کے پائے جانے کا انکشاف کرتی نظر آتی ہے سال دوہزار چار میں جب ناسا نے مارس کی تصویریں کھینچی تو ان میں پتھروں کے درمیان ایک جوتہ دکھائی دیا اس کے علاوہ ان تصویروں میں بنکر، کیکڑے اور کئی دوسری چیزیں بھی دیکھی گئی ان تصویروں میں کچھ عجیب و غریب مخلوقات کو بھی دیکھا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی دوسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے سال دوہزار چودہ میں ڈاکٹر جون برینڈن برگ نے مارس اور وہاں رہنے والے ایلین سے متلکہ ایک تھیوری پیش کی جسے جاننے کے بعد پوری دنیا کے سائنستان حیران رہ گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مارس پر کسی زمانے میں ایک مخلوق رہا کرتی تھی جس کو ایٹمی حملے کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مارس پر ایک ریڈیو ایکٹف چٹانوں کی تیہ موجود ہے جس پر بہت سی چٹانیں پائی جاتی ہیں ایسے میں ڈاکٹر جون برگ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی چٹانیں ایٹمی حملے سے ہی پیدا ہوتی ہیں انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ یقیناً اس مخلوق پر بھی کسی دوسری مخلوق نے ایٹمی حملہ کیا ہوگا ناظرین گرامی دوسری جانب مارس کی سطح پر موجود بڑے بڑے کھڑوں کے نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہاں کبھی نہ کبھی ایک آبادی قائم تھی جو ایک ایٹمی حملے کے نتیجے میں ختم ہو گئی اس طرح کئی سانستانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب بھی مریخ پر زندگی پائی جاتی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور مخلوقات رہتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ سمیت بھارت اور نیپال جیسے ممالک میں بھی یو ایف او یعنی اڑن تشتریوں اور ایلینز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان کے مطابق یہ ایلینز زمین پر رہنے والے انسانوں پر نظر رکھنے کا کام کرتے ہیں کئی ریپورٹس میں کہا گیا کہ امریکی ریاست نوارڈا میں ایلینز ایکٹیویٹی دیکھی گئی وہاں بنائی گئی ائر بیس پر موجود امریکی فوجیوں نے کئی بار یو ایف اوز کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایلینز کو گولی مارنے کا بھی دعویٰ کیا اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی تصاویر بھی اتاری جن کو بعد ازا میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا گیا دوسری جانب کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکومت اور دیگر ایجنسیز اس بات سے واقف ہیں کہ مارس پر ایلینز رہتے ہیں جو انسانوں پر نظر رکھنے کا کام کرتے ہیں حالانکہ امریکہ ابھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ امریکہ اپنے طریقے سے ان ایلینز پر تحقیق کر رہا ہے روس میں رہنے والے ایک لڑکے نے اس وقت پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھیش لیا جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مریخ سے آیا ہے اور پھر اس لڑکے نے اپنے جنم کی جو کہانی سنائی وہ سن کر آپ کے کان بھی کھڑے ہو جائیں گے یہ بچہ روس کے ایک شہر میں انیس سو چھانوے میں پیدا ہوا جو دوسرے بچوں سے بلکل الگ تھا اس کا نام بوس کا تھا اور وہ ہر وقت سپیس کی باتیں کیا کرتا تھا دوہزار سترہ میں اس بچے نے ایک مشہور ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں آنے سے قبل مریخ پر رہتا تھا یہ سب سن کر جب اس بچے کی والدہ سے رابطہ کیا گیا تو اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی اس کو دوسرے بچوں کی طرح بڑا ہوتے نہیں دیکھا یہ ہمیشہ سپیس کی باتیں کیا کرتا ہے اس بچے کی والدہ نے مزید بتایا کہ یہ بچہ کوئی بھی پینٹنگ بناتا تھا تو وہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی بچے نے بنائی ہوگی ناظرنگرامی اس کی ماں نے بتایا کہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اس نے روشنی اور دیگر چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیا اس بچے نے پیدائش کے محض پندرہ دن بعد ہی بولنا شروع کر دیا تھا جبکہ ایک سال کی عمر میں اس بچے نے چلنے پھرنے سمیت ایسا سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ایک ذہین اور پندرہ سالہ بچہ کر سکتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھنے لگی اس کی خلا میں دلچسپی اور بھی زیادہ ہونے لگی اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ مریخ کے لوگ ہماری نسبت بہت زیادہ ایڈوانس تھے جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانوں پر نظر رکھتے تھے اس نے مزید بتایا کہ کس طرح مریخ پر جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے مریخ پر پائے جانے والے تمام ایلینز ختم ہو گئے اس بچے نے بتایا کہ مریخ پر رہنے والے ایلینز کی لمبائی زمین پر پائے جانے والے لوگوں سے زیادہ تھی اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پینتی سال کی عمر کے بعد بوڑے نہیں ہوتے یعنی مریخ پر رہنے والے لوگوں کا پینتی سال کے بعد عمر بڑھنے کا عمل بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں اس بچے نے مزید بتایا کہ اس زمین پر پیدا ہونے والا یہ اکیلہ بچہ نہیں ہے جو مریخ سے زمین پر آیا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ سب لوگ زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس زمین پر بھی ایٹمی قوت کا پھیلاؤ کیا جا رہا ہے بوسکہ نے بتایا کہ مریخ پر رہنے والے چودہ سے پندرہ سال کے بچے جنگی جہاز اور اڑن تشتریاں اڑایا کرتے تھے اور بقال اس کے ایٹمی حملے کے دوران اس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی اس لڑکے نے مزید بتایا کہ مصر کے پیرامیڈز کا ایلین سے بہت گہرا تعلق ہے جہاں مریخ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ موجود ہے اس کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب انٹرویو دینے کے بعد یہ بچہ اپنی ماں سمیت پر اسرار طریقے سے غائب ہو گیا جس کا آج تک نام و نشان نہیں مل سکا جی تو دوستو کیا مارس پر واقعی زندگی موجود ہے اور کیا مریخ پر تحقیق کرنے والے سائنستان اصل حقیقت ہی دنیا سے شیئر کرتے ہیں اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ریل ورلڈ کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک ضرور کرتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان